السلام علیکم فرنڈز آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بن رفیق ہارٹی کلچر میں خوش حمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو ہم ڈیول ایوی پلانٹ کے بارے میں جو کہ بہت سے دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے اس کو منی پلانٹ بھی کہا جاتا ہے اور فوٹوز پلانٹ سے بھی پہچانا جاتا ہے آج کی سیوڈیو میں ہم اس کی کیر اور پروپوگیشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو سپرنگ کے مہینے میں کٹنگ کے ذریعے بہت آسانی سے گروہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی ایک مچیور پلانٹ سے اس کی تین سے چار این کی کٹنگ لیں اور آپ اس کو اچھی پورٹ سوئل میں آپ اس کو لگا لیں اور یہ کٹنگ کے ذریعے بہت آسانی سے اس کی روٹ سٹارٹ ہو جائیں گی اور ایک نیا پلانٹ گروہ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر اس کی لائف کے بارے میں بات کریں تو یہ آٹھ سے دس سال تک اس کی ایوریج لائف ہوتی ہے اس کی اگر اچھی کیر کی جائے اس کی اگر لیند اور ہائٹ کے بارے میں بات کریں تو یہ تقریباً تیس سے چاریس فیٹ تک اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے اور سیکس فیٹ تک اس کی ویٹ چوڑائی ہو جاتی ہے ایک بڑے اور مچیور پلانٹ کی ڈیول ایوی پلانٹ اور منی پلانٹ یہ ایک لائمبنگ پلانٹ ہے اور اس کی خوبصورتی اس کے بڑے اور لمبے لیفز کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان کی لیفز کی شیپ ہارٹ شیپ میں ہوتی ہے جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتا ہے اور یہ ایورگرین ہوتا ہے اور یہ سارا سالسر سبز رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت اچھی لوگ دیتا ہے ڈیول ایوی پلانٹ زیادہ تر انڈور پلیسز میں رکھا جاتا ہے اور اس کو ڈارک سن لائٹ سے بچایا جاتا ہے تاکہ اس کے لیفز اچھے سے گروت ہوں اگر اس کو ڈارک سن لائٹ میں رکھا جائے تو اس کے لیفز برن ہو جاتے ہیں اور اس کے لیفز و ڈارک سن لائٹ میں حراب ہو جاتے ہیں اس کی اگر وارٹر ریکوارمنٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کو گرمی کے موسم میں سمر میں ہفتے میں دو بار پانی دینا چاہیے جب اس کی مٹی اچھے سے ہوش ہو جائے اور سردی کے مہینے میں اس کو دس دن بعد ایک بار پانی دیں ڈیول ایوی پلانٹ کو اوور وارٹرنگ سے بچانا ہے کیونکہ اوور وارٹرنگ کی وجہ سے اس میں بہت سی ڈیزیز کاز ہو جاتی ہیں روٹ راٹ اور اس طرح کی بہت سی روٹ کی بیماریاں اوور وارٹرنگ کی وجہ سے کاز ہو جاتی ہیں جس سے آپ کا پلانٹ ڈیڈ ہو سکتا ہے ڈیزیز سے بچانے کے لیے آپ کو نیم آئل کی سپریے تقریباً ہر مہینے بعد کرنی چاہیے یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی فنجیسائیڈ وغیرہ کی سپریے آپ اپنے پلانٹ پر ضرور کریں دا کہ آپ کا پلانٹ کسی بھی ڈیزیز کے اٹیک سے بچ سکے ڈیول ایوی پلانٹ کی اگر فرٹلائزر کے بارے میں ہم بات کریں تو اس کو ٹونٹی ٹونٹی کے ریشو سے ہر دو مہینے بعد اس کو فرٹلائزر کریں اگر آپ اپنے پلانٹ کو ہلدی اور بشی لک دینا چاہتے ہیں بشی لک کے لیے آپ کو اوور وارٹرنگ سے اپنے پلانٹ کو بچانا ہے اور اس کو ایک اچھے ٹیمپریچر دینا ہے اور اس کے علاوہ اس کو اچھی فرٹلائزر پروننگ اور سن لائٹ پروائیڈ کرنے سے آپ کا ایوی پلانٹ بہت بوشی اور خوبصورت لک دے گا یہ زیادہ تر ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ دیکھنے والوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے ڈیول ایوی پلانٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹاکسک پلانٹ ہے اور یہ اینیملز اور چلڈرنگی سے دور رکھیں کیونکہ اس کی وجہ سے جب اس کے لیوز کو استعمال کیا جائے تو اس کے لیوز میں ٹاکسک ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو ماؤت اور اور سکن کی سویلنگ بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو اس سے اپنے پٹ کو دور رکھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈیول ایوی پلانٹ فوٹوز پلانٹ اور منی پلانٹ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل شیئر کی ہم نئی ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں ساتھ ہی بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنی والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے آسانی سے مل سکے